اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک تھا گوگے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی او ایو چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو مبیلتی رہے ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی بھی کبیشن ہو تو کمیٹ کریں سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس بی اے اے ڈی پرچاس سی رہتے تھے اس کے کچھ ڈی پر پاسٹ پیپر اور گیس پیپر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں میں تو سب سے پہلے آپ سے پیپر دینے کے طریقے کی بات کر لیتا ہوں میں آپ لوگوں نے اپنے پیپر پر ایسے ایسے ہیشے ضرور لگانے آپ نے اس کے بعد ایک کوئیشن کا آنس اڈھائی یا تین پیج میں ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے سوال وہ لکھنا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ آتا ہو چاہے سوال نمبر سات ہو سوال نمبر آٹ ہو سوال نمبر چھے ہو سوال نمبر پانچ ہو سب سے پہلے آپ نے وہ لکھنا ہے جو کہ آپ کو سب سے زیادہ آتا ہے اور آپ نے ایک سوال کے اندر پانچ سے چھے ہیڈنگ ہے آپ لوگوں نے لازمی دینی ہے چاہے وہ کتاب والی ہو چاہے وہ اپنی طرف سے کر دو اس کے بعد یہ جو پہلا سوال مقتصر ہے آج کے لئے مقتصر تو نہیں آ رہے ہیں آج گر لونگ کوئیسٹن آ رہے ہیں اس لئے آپ نے لونگ کوئیسٹن کے لیاز سے آپ نے تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں سوال نمبر ٹو کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا کے حالات پر جامعہ نور تحریر کرے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے واقعات تحریر کرے سوال نمبر چار ہے عقد مواخات میں ساکھ مدینہ اور اس کے اثرات پر علیدہ علیدہ جامعہ نور تحریر کرے سوال نمبر پانچ ہے گزوہ بدر کے اسباب واقعات نتائج سوال نمبر چھے ہے گزوہ خیبر کے اسباب واقعات اور فتح خیبر کے نتائج سوال نمبر پانچ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم اخلاق پر جامعہ نور تحریر کرے سوال نمبر آٹھ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشی زندگی اور تعلیمات پر جامعہ نور تحریر کرے آگے والے پیپلز کی طرف چلتے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں والدین اور غلاموں سے حسن سلوک کے بارے میں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با حسیت یہ دیکھو یہ ادھر سوال ربیڈ ہو گیا یہ یہ ادھر بھی یہی تھا لیکن ادھر یہ ہمارا تھا سوال نمبر سات میں تو ادھر یہ ہمارا سوال نمبر چار میں سوال یہ ربیڈ ہو گیا غزوہ بدر کے اسباب یہ بھی ادھر ہے غزوہ خیبر ہے یہ دیکھو آگے والے پیپر میں جو نہ کوئی ایک سال کے بعد یہ ہمارے یہ تین سوال ربیڈ ہو گیا ہمارے یہ تو ابھی مجھے امید ہے کہ تین سے چار انہی میں سے آپ لوگوں کے آ جائیں گے سن دس ہجری کے اہم واقعات تحریر کرے سیرت طیبہ کی روشنی میں اسلامی ریاست میں شہری کے حقوق و فرائز واضح کرے اس کے بعد پھر اس پیپر کی طرف آ جاتے ہیں ہم سیرت طیبہ کے ماخذ و متزاد نیسوری مسادر پر جامعہ نوٹ تحریر کرے سیرت طیبہ کے مدنی دور پر نوٹ لکھے رسول اکرم با حیثیت مبلگ یہ دیکھو یہ سوال بھی سیم یہی ہے یہ جو ہمارا ادھر آیا تھا ہاں معلم یہ یہ سوال ایک ہی ہے لیکن انہوں تھوڑا حیدر چیز کر کے دے دیا ہے اچھا اس کے بعد تیسری ہجری کے اہم واقعات کلم بند کریں فتح مکہ بر جامعہ نوٹ تحریر کرے اس کے بعد سوال نمبر چھے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات کا خلاصہ کلم بند کریں یہ ادھر ہمارے تیسرے پیپر میں یہ سوال تھا ادھر یہ آخری والا یہ معاشی زندگی اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حیثیت رحمت العالمین پر مفاصل نوٹ لکھیں اس کے بعد ہے سوال نمبر آٹھ ہے اسلام ریاست کے دفاع کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کی تفصیلاً تحریر کرے یہ ہمارے پیپر ہوگئے ابھی چلتے ہم اپنے گیس پیپر کی طرف آم یہ ہمارا گیس پیپر ہے یہ سوال نمبر ٹو ہے کیونکہ یہ مقتصر تو اس میں آنے نہیں ہے یہ پھر تفصیل پر نوٹ لکھیں یہ بھی نہیں آئیں گے گزوہ خیبر کے اسباب آسر حاضر میں سر طیبہ کی اہمیہ ضرورت پر روشنی ڈالیں اس کے بعد ہے حضرت حمزہ حضرت عمر اس کے بعد ہے رسول اللہ نے حجت الودا کی موقع پر جو خطبہ دیا اس کے اہم نکات پر تفسرہ کیجئے یہ سوال آ سکتا ہے یہ سوال اہم ہے اس کے بعد ہے سر طیبہ کے روشنی میں اسلامی ریاست میں شہری کے حقوق و فرائز واضح کریں اس کے بعد ہے والدین اور غلاموں سے حسن سلوک کے بارے میں تعلیمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کریں اس کے بعد ہے مسلمانوں کو مکی دور میں جن مسائب و مشکلات کا سامنا کرنا اس کا جائزہ پیش کریں اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا کی حالات پر جامعہ نوٹ لکھیں اس کے بعد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با حسیت سربرا خاندان پر ایک جامعہ مضمون کلم بند کریں اور سوال نمبر بارہ کو چھوڑ دو سوال نمبر تیرہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں اس کے بعد سوال نمبر چودہ ہے اگد مواخات میں ساکہ مدینہ اور اس کے اثرات پر علیہ وآلہ جامعہ نوٹ تحریر کریں یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گیس پیپر بھی اور اولڈ پیپر پاش پیپر شیئر کر دی ہیں میں نے جو سٹوڈینٹس میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آگے آپ لوگوں کو اولڈ پیپر گیس پیپر وغیرہ اپ ڈیٹس وغیرہ ملتی رہیں آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ